ذرا سن لوگ اور سے کون تین لوگ ہیں جو کنجوس ہیں جو دھوکے باز ہیں اور وہ جو حکمران بنے اور خیانتکاری کریں وہ جنت میں جائے گا نہیں دوسری بڑی بات یہ قانون کے ادوار سے سب برابر ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا اس سے بڑا کوئی خون ہو نہیں سکتا پاکستان کے لئے کہ کوئی ہر سخص قانون کے اندر برابر ہو پھر قانون کی بالدستی کے حوالے سے حاکم اور امام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رحم کرو اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات بات کو محمد نے جناح کے اوپر وکیل تھا دیانتدار وکیل تھا اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو خانون آپ کے اوپر لگ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے قباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر اف آئی آر نہیں کٹے گا کیونکہ جس کو انہوں نے کہیں ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی سٹاف کالیج کوئٹا میں چودہ جون انیس سو اٹالیس کو یہ بات کہی کہ ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا جناح صاحب نے کہا کہ پڑھوں گا پڑھوں گا کیا کہدی ہے قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people it was قائد اعظم who said it میرا پر مخدمہ نہیں کرنا you do not make national policy it was قائد اعظم who said it about ISIFC you do not make national policy it is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو تو کیا غلط بات کی کمیشن آپ کا بنائے ہوا کمیشن گورنمنٹ کا بنائے ہوا کمیشن بھٹو صاحب کا بنائے ہوا اور ایک دیانتدار آدمی جسٹس حمود الرحمن نے اس کمیشن کی رودات سنی اور ریپورٹ لکھی اور ایسے لوگ پندرہ بیس لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس حمید الرحمن ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے آج تو لہذا بڑی آثنٹیٹ سیٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ کو دیکھو اور پڑھو اب ہوا کیا تاریخ کے اندر ہوا کیا قانون کی طرح انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے دس ہزار سال آٹھ ہزار سال دکھیوی تاریخ چھ ہزار سال اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے جب انسان نے اکھٹا رہنا شروع کیا انسانوں نے کہا کہ قانون بناو جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس لئے قانون بناو جنگل کا قانون ختم کرو انسانوں کا قانون بناو اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سخرات نے قانون کی بات کیا سخرات سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں تو سخرات نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے آج بھی وہی ایشویز ہیں کوئی زیادہ بدلے نہیں قومیں بنتی ہیں تجارت سے اور قومیں بنتی ہیں مشاورت سے جمہوریت سے تو کسی نے کہا سخرات صاحب کیا بس اسی سے بنے گی اُس نے کہا نہیں قومیں بنتی ہیں انسانی جذبات سے اُس نے کہا تھائیم آس پھر وہاں کی عدالتوں نے آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوگا وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا سفرات سے کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو عمران خان کے اوپر کیا اعتراض ہے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور ٹھیکے دار نوجوان کے چند لوگ بن گئے ہیں نوجوانوں کے پاکستان کے جو کہتے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں سفرات کو پھر سزا دی گئی اس بات کی کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو تو تم یا زہر پیو یا شہر سے چلے جاؤ ملک بدر ہو جاؤ سخرات نے فیصلہ کیا کہ ملک بدر نہیں ہوں گا عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ملک میں رہوں گا یہی مروں گا یہی جیوں گا میں ملک بدر نہیں جاؤ گا اور سخرات نے زہر پیا سخرات کا نام آج تک مشہور ہے ہر کتاب کے اندر ملے گا آپ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا کسی کا نام آپ نے سنا ہے تو یہ تاریخ کے اندر پورے ترکٹ پر دھیر ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی لوگ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور مشاورت قرآن کے اندر مشاورت موجود ہے ہر اعتبار سے مشاورت موجود ہے ایس ایم زفر صاحب آپ کے بڑے وکیل ماشاءاللہ انتقال ہوا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور جمہوریت اور اسلام اور جمہوریت کے اندر وہ اسے دقا کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اندر اجمع اس مسلمانوں کے درمیان کہلاتا ہے اجمع لوگوں نے سب نے مل کر فیصلہ کر لیا اور اجمع اتنا سٹرونگ ہے کہ سارے فقہہ اس کے بعد پھر بات نہیں کرتے کہتے ہیں اجمع امت ہو گیا یہ قوم اکھٹا ہو گئے جیسے مشرقی پاکستان کے اندر ہوئی تھی ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں بھی اور میں دوا ہوں اس بات کو کراچی کے شہر کے اندر چودی بڑے بڑے نام چودی خلیق الزمہ زفر احسن لاری نام آپ لیتے جائے کراچی شہر کے اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کونسی غلطیہ نہ کریں اگر عیوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کونسی غلطی نہ کریں اب جو عرباب اختیار ہیں ان کے پاس موقع ہے اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں اب حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک بھی ثانیہ ہوا ہمارے ملک کے اندر میں نے لوگوں سے پوچھا دونوں کا پوچھا آج سے چار مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں عرباب اختیار سے کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پڑھی لوگ دیکھو آدمی کو اگر پتا چلے کہ فرانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کر میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے اس مانا کرتے ہیں سیاسی اجماع ہے مذہبی اجماع ہے اسی قدر کرو بات کرو نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرگی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے اخبار سچ بولتے تھے ٹیلی فیشن میڈیا میں سچ بول رہا ہے آدھا سچ آدھا جھوٹ پتا نہیں کیا میں تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں نے دیکھنا چھوڑ دیا کہ اس میں سچ ہی نہیں کہیں بلا وجہ آپ وقت اپنا ذائق کریں اچھا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بند کر دو آج بات نہیں کرو ابھی بات مت کرو وہ محسن نقمی گئے انگلینڈ ہو چونکہ میں کرکٹ کا شوقین ہوں تو جو ہمارے کرکٹ کے گھلاڑی وہاں کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ابھی بات ہی نہیں کرو ورلڈ کپ ہو جائے پھر بات کرنا ابھی تو بند کر دو اچھا ورلڈ کپ ہو جائے گا جو ہونا ہے وہ غرق ہو جائے گا کسی سے سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا ابھی بات مت کرو تو سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا مو بند کر دیں اس لئے آپ کا مو بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے وہ بیچارہ احمد فراد اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا بچارے کو غائب کر دیا آٹھ دس دن غائب رہا مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا اچھا دنیا جانتی ہے آپ نہیں کہہ رہے دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا کیا کیا یہاں اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا جن کو ڈاٹا گیا جن کے خلاف ظلم ہوا جن کو مارا پیٹا گیا مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا پھر وہ کہاں سے برامت ہوا ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں وہ برامت کا ہوا آزاد کشنی ہو اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری تیریٹری نہیں ہے آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کامپرمائززز میں انٹرنیشنل پوزیشنگ میں پوزیشنگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری تیریٹری نہیں ہے ہماری ریجیم چینج آپ نے کر دیا ایک نہیں دو کیے جب عمران خان کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرائے گیا پھر اس کے بعد انتخابات میں گرائے گیا تو نتیجہ کیا ہوا جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں جس انداز سے ریجسٹنس ہوا خوف کرنا چاہیے نا سیکھنا چاہیے کہاں سیکھیں گے بھئی ہم اگر کشمیر سے نہیں سیکھیں گے آزاد جمہور کشمیر سے نہیں سیکھیں گے اگر جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں نہیں سیکھیں گے جو بلوچستان میں پریشانی ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے کے پی میں جو پریشانیاں اس سے نہیں سیکھیں گے تو سیکھنے کا کیا ہم نے تیہ کر لیا کہ ہم کچھ نہیں سیکھنا اچھا جی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا احمد الرحمان کمیشن اور کارگل کی ریپورٹ کے حوالے سے دوسرے میں کہتا ہوں کہ منڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جب ہم قانون کی بالدستی کی بات کرتے ہیں رول آف لاؤ تو اس کے اوپر قانون معیشت کا بھی چلتا ہے یعنی فورن انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک لوگ کو یقین نہیں ہو کہ آپ ریکوڈنگ ہم پر نہیں کر دیں گے ریکوڈنگ میں آپ نے کیا کیا آپ نے انٹرنیشنل لاؤ سے ہٹ کر کس نے کرایا یہ بھی میں کھل کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کس نے کرایا مگر انٹرنیشنل لاؤ کو چھوڑ کر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا قانون کی بالدستی نہیں تھی وہ آپ نے فیصلہ دے دیا نتیجہ کیا ہوا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ نے یہ بارہ ملین یا دس ملین کا جرمانہ پڑ گیا ہمیں کچھ نہیں ایک پیسہ نہیں آیا اور دنیا ایسی ہے جو خانون کے پر دنیا بھی نہیں چلتی دنیا نے کیا فیصلہ کیا کہ جو ریکوڈنگ کے جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا وہ تیس سال میں کتنے پیسے کماتے ہیں پاکستان تم تیس سال کے پیسے دو کمال ہے کوئی فیصلہ آپ وکیل ہیں کیوں آپ کے پیر نہیں ہیں آپ کے گھٹنے نہیں ہیں آپ انٹرنیشنلی بدنام ہیں آپ کے ہاں جمہوریت نہیں ہیں آپ پامال کرتے ہیں سب چیزوں کا آپ ظلم کرتے ہیں آپ نے عورتوں پر جس طرح سے ظلم کیا آپ نے بچوں پر جس طرح سے ظلم کیا میں پاکستان کے لیے دعا کرتا تھا اچانک جناب غزہ کا معاملات شروع ہوئے تو میں شرمندہ ہوا اپنی نظروں میں میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پہلے غزہ کی دعا کرنی شروع کی پاکستان کے لیے جو ظلم یہاں پر ہوا آپ کو مشرف صاحب کے معاشراللہ نے اتنی تکلیف نہیں دی ہوگی جتنی آج بغیر معاشراللہ کے آپ کے تکلیف جتنا ظلم مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں لاہور گیا تو جعفری صاحب نے اور سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ عجیب ماحول تھا کراچی نے شاید وہ ماحول نہیں دیکھا کہ ہر گھر میں ایک ایک چیز توڑی گئی بار بار آتا چھوڑی گئی اگر بچے تھے گھر کے اندر تو خاص طور پر وہ کون سا بٹ تھا جس نے گھاڑییں توڑ کر مشہور کیا آپ نے آکھوں بلو بٹ تو پنجاب کے اندر لاہور کے اندر خاص طور پر چار چار پانچ پانچ ملتبہ گئیں ہر بچوں کے ہوتے بھی بچوں کو دھرانے کے لیے ہر شیشے کی چیز توڑی عمر ڈار کیاں اور رہانہ ڈار کیاں میں گیا تو قرائے کا فرنیچر یہ کروڑ پرتی بزنسمن ہے قرائے کا فرنیچر پتا چلا جی پانچ ملتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئیں یہ کون قرارہ ہے کس کے پاس اتنی طاقت ہے جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے ان کو تو حکومت نہیں دی گئی یہ جھوٹی طاقت یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایمٹی ایم کے لوگ کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے ایمٹی ایم جیت سکتی ہے ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ کیا قانون بنائیں گے وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھانلی جس کے ایمٹی ایم کے ظلم سے شہر نکلا ہے اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں پہلے وہ ہتیار والا کرتے تھے اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں اچھا جی میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ پر اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی گئی یہی مگر پبلش نہیں ہوتی میں نے یہ کہا